موسیقی جنبی آپ عمل کریں اللہ پاک آپ کو قبول و منظور فرمائیں اور جل سے جل اللہ پاک اپنی رحمتوں کے نظارے آپ کے اوپر کھول دیں اپنی رحمت اللہ پاک آپ کو دکھائیں اسی کے ساتھ اپنا جو آج میں وزیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی بلند بہت ہی بالا ہے المزلو زلت دینے والا جو شخص پچھتر مرتبہ یا مزلو پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے تو جو بھی سانو جس نے آپ کو تنگ کیا ہے خاصت جو بہت ظلم بخارہ اور دشمہ جو آپ ہر وقت اس کے ڈر سے مطلب کہ پریشان رہتے ہیں اسے محفوظہ کے خاص کر خوابتی میں ہوتی ہیں بہت سے شروعوں میں بہت سے چیزوں میں مطلب کہ پریشانی محسوس کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک بھائی ہے میرے جو مجھے ہر وقت یعنی کہ میری ای میل تک بھی وہ رسائی حاصل کر چکے ہیں ای میل پر بھی وہ مطلب کہ کمٹس کرتے ہیں تو ان بھائی سے گزارش ہیں کہ آپ کی برائی مہربانی آپ مجھے اپنا تفصیلیں بتائیں کہ آپ کو کون قتل کرنا چاہے چاہتا ہے کون قتل کرنا چاہتا ہے وہ کون لوگ ہیں آپ کے والد صاحبات کہتے ہیں کہ مجھے آن لائن میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن آپ نے اتنے کمٹس کے ہیں اتنے ای میل کیے ہیں مجھے صرف ایک اتنا کام کر لیں کہ آپ ذرا اردو ٹھیک طرح سے لکھیں اور اردو میں بات کر لیں ٹھیک ہے آپ کے حرفوں کی بالکل سمجھ نہیں آری مدرسے والوں کو وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ کیس آپ کے پر کیس کیوں ہوا کیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو برائے مہربنیں اپنی تفصیلیں جو اچھے طریقے سے بتائیں جو ہم آپ کی مدد کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ کو عمل جو پڑھائی بتائی ہے وزائی بتائی ہے اگر موزن ہوگا تو یہ لازمان آپ پڑھیں تو اس سے بھی اللہ پاک آپ پر کرم و رحمت کریں گے اور اپنی تفصیلیں جو انسی ہے نا آپ پوسٹ اچھے طریقے سے کہہ رہے ہوں ہمیں بالکل سمجھ نہیں آرہی دو تین میں ہم درسے والوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی بالکل سمجھ نہیں آرہی ہی کہنا کیا جاتے ہیں آپ کے کچھ کمیٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کچھ ایمیل آپ کوئی بات بتا رہے ہیں کچھ ایمیل پر آپ کوئی بات بتا رہے ہیں قتل کون کر رہا ہے قتل کیوں کیا جا رہا ہے وہ یہ بات پر آپ لازمان ہم سے شیئر کریں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اسی اسی مطلب کے وظائف کا جو آج میں آپ کو عمل بتانے جارہی ہی ہوں بہت ہی نیاب بہت بلند اور بالا عمل ہے بہت بلند اور بالا عمل ہے آپ نے اکیس سین کا عمل ہے پر حیرت جلالی جمالی صاحب نو چندی جمعیرات کو آپ کی عمل شروع کریں گے اور اکیس سین کا روزہ بھی حاسمان رکھیں گے ٹھیک ہے روزہ ضروری ہے ٹھیک ہے جتنا اللہ پاک کو روزہ پسند ہے میں کہتی ہوں اللہ پاک کو اس کے جو روزے دار ہیں وہ اور اس کے موں کی خوشبوہ بہت بسند ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو جلدی قبول گئے دو نفل آپ نے پہلے توفہ کے پڑھنے والا آپ نے کیارہ کیارہ مرتبہ دروشی کے بعد چھین سٹھ خاصان مرتبہ یہاں موسیلیوں کو وزید کرنا ہے ویرد کے بعد آپ نے دو نفل ان موکلین کو آپ نے مطلب کے فاتحہ پڑھنے ہیں موکلین کے اوپر دو نفل پڑھ کے ان کو اس کا سواب بکشانا ہے تو انشاءاللہ اللہ حکم سے گیارہ دین موکلین حاضر ہوں گے اور ایک بات یاد رکھیں آپ اپنے پاس دیا روشن کریں گے موکلین پہلے دیا پر ہی آئیں گے آپ اگر آپ کا دیا بجھنے لگے یا آپ دیکھیں کہ دیا مطلب کی ہیل رہا ہے تو جیسے جیسے بزور زور سے ہیلنا شروع ہوئے جیسے آپ پڑھائی کریں گے جیسے بیسے دیا ہیلنا شروع کرنے کا تو آپ سمجھیں کہ موکلین کی حاضری ایسا ایسا ہو رہی ہے اسے عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بہتا ہمیشہ یاد رکھیے گا شرائط آپ ان کے ساتھ ضرور رکھیں اپنے جسم کو پاک رکھیں ہر معاملوں سے لازمت رکھا کریں تاکہ عمل قابو میں رہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنا ہی آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کا اللہ حکم نے چاہا کہ ان کی عطاعت آپ پر لازم ہے تو ضرور آپ ان کو حاضر تلیں گے اجازت اپنا بہت ساتھ اجازت رکھیں گے اور میرے چینل کو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے تو برائے مہربانی کر کے میرے چینل پر آئیں اور میرے چینل کو کھلانے میں میری مدد کریں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے رب کے نام کی بارکار میرے رب کے نام کی بردتیں کیا ہیں میرے رب کی آیاتوں میں کیا کیا علم کیا کیا خوبی ہے جو گئے ہیں اسے کے ساتھ میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت ساتھ کیان لگے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جرائے کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بودھ دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے اپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نوازے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا اپنے عمل کرنا ہو یہ جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ تنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ تنزینہ پڑھنا ہے تلکرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں دروشی پڑھ کے پھوک مار کے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے حسار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے رجالِ غیب کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم انہ آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اب ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائیں لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکسہ دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھے در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بیقل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے ہیں عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں